ان کی ایک یہ ڈمانڈ ہے کہ جی پرائیم منسٹر آئے تو پھر ہم لاشوں کو دفنائیں گے میں نے ان کو میسج پوچھا یہ ہے کہ دیکھیں جب سب ڈمانڈ بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائیم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائیم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میں نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائیم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے کہ ہمارے سارے کرپشن کے کیسز معاف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے یہ بھی تو ایک بلیک میل چل رہی ہے دھائی سال سے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈمانڈ بھی مان لی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائیکین کے ساتھ ملوں گا اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فرم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اب ان کو دفنائتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائیکین کو ملتا ہوں تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈمانڈ بھی مان لی ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ پرائیم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے تو پہلے آپ ان کو دفنائیں اور آج آپ دفنائیں تو میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں آصف زداری ذمہ دار ہے اس کا کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو ان سے تقلیب دیکھے جو بچارے لاشن لے کے بیٹھے ہوئے لوگ یہ کون کو تحفظ دے رہے ہیں مجرموں کو بلوچستان کی حکومت پوری سوٹ پر رضائن کریں ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفظ دے وہ بچارے بار بار ان کو سیولین ایڈمیسٹریشن تحفظ نہیں دے سکی ایک ہزار بچارے ان کے لوگوں قتل کر دیا گیا ہے اب وہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور سیولین ایڈمیسٹریشن اگر فیل ہو جاتی ہے آئین کا آرٹیکل میں حال میں دو سو پنتالیس ہے کہ اس کے مطابق فوج کو سیول ایڈمیسٹریشن کے لیے بلا سکتے ہیں لیکن حل اصل میں الیکشنز میں ہیں فوری طور پر الیکشنز کروائیں اس کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ہے موسیقی